بڑا دلچسپ مرحلہ شروع ہو گیا ہے پنجاب اسیمبلی میں مریم نواز شریف صاحبہ نے وزیراعلا پنجاب کا حالف اٹھا لیا پرسٹ فیمیل چیف منسٹر لیکن ان کو آنے والے دنوں میں کن چیلنجز کا اسیمبلی کے اندر سے سامنا ہوگا اس کی ایک جھلک ہم نے گزشتہ دو تین سیشنز میں دیکھی کس طرح نعرے بازی کی جا رہی ہے یہ بھی پاکستان کے اسیمبلی کے لیے کوئی نیا نہیں ہے معاملہ آپ کو یاد ہوگا دوزار اٹھارہ کے بعد اسیمبلی آئی تھی اس اسیمبلی کے بعد بھی اسی قسم کے مناظر لگاتار ہم دنوں اور ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے دیکھتے رہے اسیمبلی چلنا تھا تھوڑا سا دشوار نظر آ رہا تھا اس وقت بھی سو انہوں نے حلف تو لے لیا جو طریقہ انصاف کے لوگ ہیں جو سنی تعد کاؤنسل میں ہیں اب وہ باہر بیٹھے آخر کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے اسیمبلی کے جلاس میں شرکت نہیں کی ووٹ نہیں ڈالنی ڈالے ایک آن اپوز جیت نے دیا مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں دوسری طرف یہ بھی دیکھا ہے کہ ریزرب سیٹس کا معاملہ آپ تک پھسا ہوا ہے کیا ہاؤس کمپلیٹ ہے بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ جو ہی الیکشنز ہوتے ہیں نوٹیفکیشنز ہوا کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کو ان کی سٹینک کے حساب سے ملا کرتی ہے نشستیں اور اس کیس میں تو ظاہرہ ماضی کی مثالیں بھی موجود ہیں باب پارٹی کی مثال بار بار دی جاتی ہے کہ جب ان کا ایک گروپ بنا تو ان کو ایک ریزرب سیٹ دی گئی گوکیوں کی جانب سے لسٹ نہیں گئی تھی اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات اس طرح کی اسیمبلی میں چیزیں ہوتی رہی ہیں جس میں اگر آپ کی نشستیں کم ہیں یا آپ نے لسٹ نہیں دیا تو نئی لسٹوں کے ذریعے سیاسی جماعت کو ریزرب سیٹ کیونکہ آئین بڑھا واضح ہے آئین یہ کہتا ہے کہ جتنی شرعہ آپ نے سیٹوں کی لی اتنی ہی شرعہ آپ کو اسیمبلی کے اندر ملے گی اگر ایک سٹرنگت مسلملی دنون کی ایک اسیمبلی کی عادی ہے یا دو سو ساٹھ کے عوان میں فرض کریں ایک سو تیس ہے تو ان کو آدھئی سیٹیں ان کی شرعہ کے حساب سے دی جائیں گی اس سے زیادہ نہیں دی جا سکتی اور یہ بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو اس کی سیٹوں سے محروم نہیں کیا جا سکتا لیکن ابھی تک صدر پاکستان نے سمری واپس کر دی اجلاس نہیں بلایا سپیکر نے اجلاس بلا لیا ہے انہتیس تاریخ کو صدر کا خیال ہے کہ جب تک مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی اسیمبلی کا اجلاس نہیں بلاوں گا مصرد کر کے انہوں نے واپس بھیج دی دی سمری سو اس کی لگالٹی اور اس کی ٹیکنیکل سائیڈ کیا ہے مریو نواز صاحبہ نے آج تقریر بھی کی انہوں نے دو چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا تو مص کیا انہوں نے آج جو ہلا گلا اسیمبلی میں موجود جو ممبران تھے ہال خالی تھا اوپوزیشن کی سائیڈ کا تو انہیں کہا کوئی مص کر رہی ہیں سارے کو کیا واقعی وہ اس چیز کو مص کر رہی ہیں جس قسم کے نعرے لگتے ہیں ان کے ان کے جو سیاسی جماعت کے سرورہ اور قائد ہیں ان کے بارے میں کیا کہا انہوں نے ازار سنے آج مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج یہاں پر اوپوزیشن کے فاضل ارکان موجود نہیں ہے میرا دل تھا کہ وہ یہاں ہوتے کیونکہ جمہوریت میں جد و جہد میں سیاست میں مقابلہ کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے پہ بھی بہت مشکل وقت آئے لیکن ہم نے بطور جماعت میدان خالی نہیں چھوڑا تھا آج اگر اوپوزیشن موجود ہوتی میری تقریر کے دوران شور شرابہ کرتی آواز بلند کرتی تو مجھے خوشی ہوتی آج بھی سپرائز اگر وہ واقعی دل سے بات کر رہے ہیں کہ یہ سارے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑی خوش ہوتی ہیں جمہوریت کا حسن تو یہی ہے کہ ایک طرف حکومت ہوتی ہے ایک طرف اپوزیشن ہوتی ہے دوسری طرف انہوں نے کوئی مفامتی پیغام بھی دیا ہے کیا یہ جو مفامتی پیغام آتے ہیں یہ مومن الیکشن کے بعد آیا کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے جب ایس پرائم منسٹر الیکٹ تقریر کی تھی بنی گالا سے انہوں نے کہا تھا کسی قسم کا سیاسی انتقام نہیں ہوگا بڑی اچھی تھی باتیں کی بڑی پرزیرائی ہوئی اس کی لیکن جس دن پہلا سیشن آیا اس پہلے سیشن میں ہی اپوزیشن کھڑی ہو گئی انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی اور پھر وہ فیمس تقریر شروع ہوئی کہ میں کسی کو ان آر او نہیں دوں گا اور اس کے بعد اسیمبلی کے حالات کشیدہ ہی رہے مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ہے ذہا سنی میرے دل میں کسی کے لیے نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے نہ بدلے کا کوئی جذبہ میں اپنے مخالفین کی جنہوں نے مجھے ظلم کا نشانہ بنایا میں تہے دل سے ان کی شکر گزاروں میری زیرو ٹولرنس ہے کرپشن کے لیے رشوت اور یہ جو پلفریج ہے اس کی روک تھام کے لیے ہم ایک افیکٹیف سسٹم لے کر آئیں جی سو انہوں نے کہا کہ کرپشن روکنی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو لوگ انہوں نے مفامت کا پیغام دیا اور انہوں نے تحریف کی جنہوں نے ان کو اس چیز کے لیے تیار کیا مفامت کا پیغام ظاہر ہے ہر چیز کے ٹائمنگ ہوتی ہے اور آپ اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں یہ بڑا بنیادی سوال ہے اس محول میں اگر مفامت چاہتی ہیں یا گوڈ میسیجنگ کرنا چاہتی ہیں تو کیا سیاسی قیادیوں کو رہا کریں گے ایک بڑا بنیادی سوال ہوگا ان سے کہ اگر مفامت ہے تو وہ لوگ جو سیاست کی وجہ سے انڈر دہ ہیمر ہیں ان کا کیا کریں گی کیا ان کے خلاف مقدمات اسی طرح چلیں گے آپ جانتے ہیں اسلام اقبال صاحب جو کہ ادروائز چیف منسٹر کے امیدوار ہوتے گرفتاری کی وجہ سے ان کو بدلا گیا اور رانا افتاب صاحب کو بنایا گیا امیدوار پاکستان تحریق انصاف یا سنیت آج کاؤنسل کی جانب سے اب مسئلہ پہلے سے لیگل سوال دیکھ لیتے ہیں اس سارے کے اندر